موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج جو لیٹس ڈیولمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو آٹھ رکنی بینچ بنایا گیا ہے جس کے تحت حکومت نے جو بل پاس کیا ہے اس کے چیف جسٹس کی اختیارات کو کم کرنے کے لیے اس میں دو اختیارات ایک تو سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے چیف جسٹس اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتے اس کے لیے ان کو تین سینے موسیقی جو ہیں ان سے مشابرت کرنی ہوگی سو یہ چیف جسٹس کی اختیارات کو کم کرنا ڈیلیوٹ کرنا مقصد ان کو آل موسیقی بے اختیار کرنا ہے یعنی عدالت کی اپنی ورکیں کے اوپر ایک حملہ ہے بہرحال چونکہ چیف جسٹس کے پاس پیٹیشنز گئیں تین پیٹیشنز اس پہ دائر ہوئیں اور انہوں نے ان کو ایکسپٹ کر کے اور ہیرنگ کے لیے آج وقت دے دیا اور آٹھ رکنی بینچ بھی بنا دیا سپریم کورٹ میں ٹوٹل پندرہ ججز ہیں جن میں سے آٹھ اس بینچ میں شامل ہیں حکومت آج اپنی اتحادی پارٹیوں کا ایک اجلاس کر رہی ہے پرائم نیسٹر شہباز شریف وہ چیئر کریں گے اس سے پہلے کیبنٹ میٹنگ آج ٹری کیبنٹ میٹنگ انہوں نے کال آف کر دی ہے اور اس کی جگہ آج اتحادی پارٹیوں کا ایک جلسہ ہوگا یا اس کا ایک سیشن ہوگا جس میں کہ وہ اس میٹنگ میں سٹریٹیجی آئندہ کے لیے تیہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے دوسری طرف امپورٹنٹ چیز یہ ہو رہی ہے کہ اعتداز آسن صاحب جو کہ بڑے پرومننٹ بیرسٹر ہیں لائر ہیں پاکستان کے وہ اور انتہائی انفلونشل جو پیولز پارٹی کے لائر ہیں جناب لطیف خوصہ صاحب او دونوں مل کے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کائنکات کر رہے ہیں اور اس ٹراؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ان کا مقصد ہے کہ یہی جو چیف چسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کا جو بل بنایا گیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر یا وقلہ کے اندر ایک ایسی ہمشال بنایا جو ان کو یا یہ کہہ لیجئے کہ آپس میں مشاورت کر کے اس میں ایک متفقہ لائیہ عمل اختیار کیا جائے ہم یہ جانتے ہیں کہ لطیف خوصہ صاحب اور اتداز آرسن صاحب دونوں وہ قطن نہیں چاہتے کہ چیف چسٹس پاکستان کے اختیارات میں کوئی کمی کی جائے انہوں نے بہت واضح الفاظ میں حکومت کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این کو عادت ہے کہ یہ عدالتوں میں بغاوط کرواتے ہیں ججز کو تقسیم کرتے ہیں عدالتوں پر حملے کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ چیف چسٹس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو سپورٹ دیں اور اس طرح عدالت کی آزادی کو بچایا جا سکے جو کہ یہ حکومت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اس حکومت کے عزائم جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ ایک تو الیکشن سے بچنا دوسرا یہی جو ترمیم کر رہے ہیں اس سے ان کے معاملات حل ہوں گے اور وہ یہ کہ میاں نواز شریف کو یہ چاہتے ہیں کہ اپیل کا حق ملے وہ واپس آئیں اور اپیل کر کے تو وہ اپنی بریت کرا سکیں اور یہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ پاناما کیس کا معاملہ جھوٹا تھا اور وہ کوئی بھی میاں صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں جتنے جنتیں جھوٹ بولے گئے اور جیسے اب آپ نے دیکھا کہ وولیوم ٹین اس کے بارے میں بھی جسٹس اجاز جو ہیں جو اجاز افضل انہوں نے بات کی اور انہوں نے سارا واضح کیا کہ اس میں کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ان کے بزنس جو ہیں اس کا تذکرہ تھا اور بہت ساری اور انفرمیشن اور جسٹس اجاز نے اس پہ واضح کہا کہ اکاما کا قصہ بھی بلکل درست ہے کئی عصہ تک یہ وہاں سے تنخواہ وصول کرتے رہے ان کے اکاؤنٹ میں جاتی رہی میاں صاحب کے اگر انہوں نے ڈراؤ نہیں کی تو وہ ان کی اپنی مرضی ڈراؤ تو کر سکتے تھے کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا تھا انہوں نے واپس تو نہیں بھیجیا اور ویسے بھی اکاما جو ہے وہ ایک وزیر آزم کا کسی کی کمپنی میں منشی لگنا یا کچھ کرنا کہ وہ سیمیلٹینسٹی وزیر آزم بھی ہے پاکستان کا اور کسی اور ملک میں جا کے کمپنی کا منشی بھی ہے تو وہ لازمان ایک غلط کام ہے جو کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ صدا بالکل درست ہی اس میں کوئی شک و شبہ بالی بات نہیں ہے اور واریوم ٹین کو اگر سامنے رکھیں تو بہت کچھ اور سامنے آ جاتا ہے سو لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اگر یہاں پہ خدائبیہ پیپر مل کا کیس ختم ہو سکتا ہے جو کہ زبردست ثابت کیس تھا یعنی اگر وہ کہیں بھی سنا جاتا تو اس میں سزا ہونے کے امکان سوفی صد تھے اگر وہ ختم ہو سکتا ہے تو باقی بھی چیزیں ہو سکتیں یہاں پہ بار صورت یہ ایک رشو تھا لیکن وقلہ کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو ہمیں سیچویشن بنتی بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو عدالت میں ڈوین بنائی اس حکومت نے یا پی ایم ایل این نے ججو کے اندر تقسیم بن کروا دی اور ایک بغاوت کا سما پیدا کر دیا اسی طرح انہوں نے وقلہ اور بار کانسلز میں بھی یہی حرکت کی ہے آج پاکستان بار کانسل کے وائس چیرمن جو ہیں انہوں نے اپنا ایک نوٹس ایشو کیا ہے یا سرکلہ ایشو کیا ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آج وقلہ جو ہے وہ ہرتال کریں گے جب چیف جسٹس یا وہ بینچ کیس سن رہا ہوگا تو اس وقت وقلہ جو ہے وہ ہرتال پہ ہوں گے دوسری طرف جو لطیف کوسا صاحب اور دوسرے وقلہ ہے اتضاد آسن کے ساتھ بہت بڑی تعداد وہ اپنے طور پہ گول میں اس کانسلز کر رہے ہیں اور وہ ہم ان کے خیالات جانتے ہیں پہلے بھی چیف جسٹس کے حمایت میں کل بھی بہت سارے وقلہ وہاں پہ موجود تھے جو کہ چیف جسٹس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار لہور ہائی کورٹ بار یہ باریں جو ہیں یہ چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور جو پاکستان بار کانسل ہے اس میں چونکہ پلانٹڈ لوگ موجود ہیں حکومت کے تو وہ مخالفت کرنے ہیں اب یہ دیوین جو کریٹ کی گئی ہے کہ پاکستان بار کانسل ہر تال پہ جا رہی ہے باقی وقت جو ہے وہ چیف جسٹس کی ہمایت میں وہاں نکنے گئے تو اس سے پوسیبیلٹی ہے کہ وقت اپنے اندر انتشار پھیل جائے یا وہاں پہ وقت کا کلیش نہ ہو جائے سو کلیش ہوا ایک لارڈ آرڈ سیچویشن بن گئی اور یہ بنانا کو مسئلہ نہیں ہوتا حکومت کوئی ایک آدھ آدمی پلانٹڈ کھڑا کر دیتا ہے جو کوئی پتھر مار دیا کوئی اور کام کر دیا جس سے فوری طور پہ ایک انتشار بن جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے چنانچہ وہ ایک صورتحال اگر بنتی ہے تو پولیس فورن ایکشن کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ رستے بند سپریم کورٹ کے اندر نہیں جا سکتے یہ سارا سما بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی آرڈ میں در حقیقت وہی ایک سوچ کار فرما ہے جو کسی زمانے میں سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی شکل میں کی گئی تھی اگر یہاں پہ حالات بگڑتے ہیں اور بکلا سپریم کورٹ کے اندر بھی دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ بھی اکھاڑا بن جائے گا یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آج درپیش ہے بگر افسوس اس بات کا ہے کہ وطن عزیز کی سوچ کسی کو نہیں وطن عزیز کا خیال نہیں ہے نہ وطن کی عزت کا اور نہ ہی وطن کے اتحاد کا صرف ہے تو اپنا مقصد کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن سے ہم نے بچنا ہے کیوں کہ ہم نام کی تو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت پر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بڑے جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہیں لیکن جمہوریت سے شرمناک طریقے سے بچ بجا کر کے اپنے اقتدار بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں یہ وہ شرمناک صورتحال ہے جو کہ آج ہمارے ملک کو درپیش ہے اب تک کے لیت نہیں افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی